جسٹس رہی ہے لیکن ابھی تک جو ان کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں کیا گیا ہے ان کے یہی ڈیمانڈ ہے کہ ون ٹائم جو سلوشن ہے وہ ان کے حق میں دیا جائے ان سے بات کرنے کی کوش کرتے ہیں اور جاننے کی کوش کرتے ہیں کیا کچھ ان کا مطالبہ ہے تو سر آپ سے جانے کی کوش کریں گے آپ یہاں پر پردشن کر رہے ہیں کیا کچھ مطالبہ ہیں آپ لوگوں کا مطالبہ سر 32 دنوں سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بسیگلی 32 دن تو ہمیں پروٹیس کرتا ہوا ہے پچھلے لارچ فور یئر سے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا پرویجن پیڈر سات سال کا رکھا ہے اس کو کم کر کے پانچ سال کا کر دیا جائے آج 32 دنوں سے ہم پیسفولی الگ الگ وے میں پروٹیس کر رہے ہیں تاکہ ایڈمیسٹیشن کی طرف ہمارا دیان جائے آپ دیکھیں کبھی ایشیا ہوتل کے فلائیور کے نیچے پروٹیسٹ کبھی یہاں پہ بھی پریس کلونی کے باہر بھی لاتھی چاہ جوا الگ الگ طریقے سے پروٹیسٹ کبھی شب یاترہ کبھی تریانگہ ریلی تاکہ ایڈمیسٹیشن تک ہماری آواز پہنچے اور میں ایڈمیسٹیشن سے بھی بار بار یہ روکیسٹ کرتا ہوں کہ سر ہماری جو ڈیمانڈ اس کو گھوم آیا نہ جائے ہماری بیسک ڈیمانڈ یہی ہے ہمارا جو ٹائم پیڈر سات سال کا ہے اس کو کم کر کے پانچ سال کا گیا جائے ایس پر ریبرے تعلیم پیٹن بکاوز وہ ٹیچر بھی ہمارے ساتھ انہی سکول میں کام کرتے ہیں جن سکول میں ہم کام کرتے ہیں ان کا کام ہے سٹوڈنٹ کو ایڈیوکیشن دینا ہمارا کام ہے سٹوڈنٹ کو فیزیکل ایڈیوکیشن پروائیڈ کرنا تو سیم ویڈیو سیم پلیس پر ہم کام کر رہے ہیں بس ان کا ٹائم پیڈر پانچ سال کا ہمارا سات سال کا سمپل اتنی سی ڈیمانڈ ہے ہمارا بھی ٹائم پیڈر جو ہے آپ سات سال سے کم کر کے پانچ سال کا کر دیں اور ہم یہ پوٹیس اپنا اٹھائے اور گھروں میں جائیں بیسک سر آپ نے کہا کہ چار سال سے آپ احتیاج کرتے ہیں تو اس حوالے سے انتظامی اے سرکار نے آپ کے مطالبوں کو حل نہیں کیا نہیں ابھی تک تو کچھ ایسا کیا نہیں کمیٹیس پہ کمیٹیس بنتی گئی آج دو تین سالوں سے کمیٹیس ہی بن رہی ہیں کمیٹیس کی ریپورٹس آ رہی ہیں کبھی نیکٹیب آتی ہیں ریپورٹس بھی ہمارے ریلیٹیڈ تو ہم یہ بار بار یہی بات بولنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری بیسک ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے آج سننے میں آیا یہ بھی آیا ہے کہ چیپ سیکٹی سار نے ایک کوئی بیٹھک بھی رکھی ہے ہمارے سیکٹی سار کو بھی بلائیا ہے اور بھی جو ہماری کمیٹیس میمبر ہیں ان کو بلائیا ہے تو ہم یہی ریکویٹس کریں گے سر جو ریپورٹس ہیل تیچرز ہیں یہ آپ کے اوپر کافی ہوپ لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ ان کی جو درد ہیں ان کو سمجھیں گے تو مین سر آگرہ کوئی بھی ڈسکیشن ہوگی سر مین وان ٹائم سلیوشن مارا تب ہی ہوگا اگر ہمارا جو سات سال کا پروزن پر اس کو کم کر کے آپ پانت سال کا کر دیں گے تو سر آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ہم لوگ بھی یہاں سے اپنا پروٹس کارلاف کر کے اپنے گھروں میں جائیں اور جو آج اتنا بڑا ہمارا فیسٹیول ہونے جا رہا ہے شبیس جنبریگا نیشنل فیسٹیول اس کو ڈوم دام سے اپنے سکول میں جا کے منائیں اور بچے بھی خوش ہو ہیں کہ ہمارے ٹیچر آگے کیونکہ یہ پاسیول نہیں ہے سکول میں آپ ٹوانٹی سکس نیشنل فیسٹیول اچھے سے کروا پاؤ ریبریکہل ٹیچرز ہی مین پرپیشن ریبریکہل ٹیچرز ہی کرواتا ہے جیسے سکوارٹ ہوگے اور بھی ایکسائز وغیرہ جو اور جو کلچر آئیٹمز ہوتی ہیں تو ریبریکہل ٹیچرز یا فیسٹیول اچھے ٹیچرز ان کا مین رول ہوتا ہے سکول میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارا ٹائم پیٹ سال سال سے کم کر کے پان سال کر دیں ہم یہ پروٹسٹ لے کے یہاں سے جائیں تو آپ نے دیکھا یہ ریبریکہل کے جو اوسادزہ ہے جو باہر یہاں پہ احتجاج کرے ان سے ہم نے بات کی ہے ان کا کینہ چار سالوں سے لگاتار یہ پروٹسٹ کرے لیکن ابھی تک سرکار نے ان کے مطالبوں کو حل نہیں کیا ہے لگاتار پچھلے باتیس دنوں سے یہ اپنا احتجاج کرتے آ رہے ہیں اور اس وقت ہم جمہو پرس کلپ کے باہر تھے جہاں پر ریبریکہل اوسادزہ سے ہم نے بات کی جن کا کینہ چار سالوں سے ہم نے احتجاج کیا لیکن ہم میرے مسائل کو جو مطالبوں کو سرکار نے حل نہیں کیا لیکن ابھی پیچھلے باتیس دنوں سے پھر سے یہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے ان کا جو ون ٹائم سلوشن ہے ون ٹائم سلوشن ڈیمانڈ جو ہے ون ٹائم سلوشن جو ساتھ سے پاس سال کر دیا جائے اور ان کا جو ہے مطالبوں کو حل کیا جائے جب وہ پرس کلپ کے باہر سے سچ نیوز نیٹ ورک کے لیے جون سلیمان کی یہ رکھو